مرحبات اللہ برکاتہ جنگیا جنگی بتاؤں گی کہ وہ کس دیلی کیسے جاتی تھی اور کیا اس کے ساتھ فیلنگز تھی انشاءاللہ انشاءاللہ تو واقعی صبح صبح کا منظر اوپر بہت اچھا پیارا زبردست تھا تھا ہی ہوتا ہے میں اچھے اچھے آوازیں آتی ہیں پریندوں کی سب ایسے لگتا ہے سوئیوں میں میں بہت اچھا لگ رہتا ہے تو آپ سب کو بھی یہ محول صبح کا اچھا لگتا ہوگا اور میں یہاں اتارنے آئی تھی دوبٹے تو میں نے ایک کے ساتھ دو کام کٹھے کر لیا جائیں تو آج کیا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج صبح چھے بجے سے کیونکہ سہری ابتاری کی روٹین پر پہلے میں بتا چکی ہوں سہری کی بھی تو آج میں چھے بجے کے بعد کیا کرتی ہوں چھے بجے کے بعد سے لے کر اس کے مطلب اتار تک کی روٹین انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دوبٹے کھڑے ہوئے ہیں یہ دھوئے تھے اکسا کے سوٹ کے ساتھ کہتے ہیں میلے ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ دھوئے گئے ہیں اور اٹس فیورٹ دوبٹے ہیں کیونکہ اس کے بھی ہر سوٹ کے ساتھ کہتے ہیں یہی میچ کر لیتی ہیں ہاں جی تو میں اوپر سے نہیں چاہی ہوں تو علی حمزہ کو میں اٹھا کر گئی تھی علی حمزہ نے دے میں فریش ہو کر یہ جی یونی فارم ڈالنے سے شروع کر دی تھی وہ ادھے سے ساتھ ساتھ بیٹی بھی پیپر ایگزیمس دینے کے لیے جانے کی تحاری کر رہی تھی یہاں پہ چیزیں بغیرہ میں نے اسے میٹھ دی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میں صبح صبح ہی کر لیتی ہوں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ایسے کر لیتی ہوں ورنہ کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح ہی کام ہو جائے تو گوڈ این ویل ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے مشین پر کپڑے بھی سین لائی کرنے ہوتے ہیں وہ بھی میں بچیوں کے کپڑے گھر میں اس لائی کرتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکوں کو میں لڑکوں کی نہیں کرتی حالانکہ لڑکوں کی ایزی ہوتے ہیں پتہ نہیں میں کیوں نہیں کرتی مجھے یہ خود کو حیرانگی ہوتی ہے حالانکہ مجھے لڑکے ان کے کپڑے بھی سین لائی آتے ہیں پھر بھی مسئلہ ہی نہیں کرتی اچھا کوشش کرتی ہوں جمزہ کہتا ہے ہر وقت لڑکیوں کے سیتے رہتی ممہ ہمارے نہیں سیتی میں نے کہا اچھا چلو سی ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ لیجئے گا جی یہ فرس ٹائم جا رہا ہے بیٹا بہن کو چھوڑنے اور جی کیونکہ پہلے تین پیپرز کے ساتھ بابا کے ساتھ جاتی رہی ہے اور آج یہ فرس ٹائم بڑا بیٹا لے کر جا رہا ہے اس کو اپنی بہن کو پیپرز لانے کے لیے کیونکہ بابا کی ڈیوٹی ہے ان کی مجبوری ہے جن کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتے اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ خیر خیریت سے کہیں خیر خیریت سے آگئے تھے لاکھ لاکھ شکر ہے یہ لاکھ کھول رہا تھا میں نے اوپر سے کیچا کیا ہے اس کو پتا نہیں ہے یہ کہہ رہی تھے کہ دیر ہو جائے گی سوا ساتھ ہو گئی تھی ساڑی آٹھ بجے پیپرز سٹارٹ ہونا تھا تو خیر ماشاءاللہ بہریٹ ہوں جانا تھا تو آپ کو پتا ہے اس طرح سے چلا کر جانا اور راستے میں کافی سواریاں بھی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے اس طرح سے چلانے کے دونوں درہم بھی شکرہ خیر خیر دیکھتے ہیں مہمتے پر دیکھ کر آگئے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اقسا کی جنرنیز شیر کروں گی انشاءاللہ کہ کیسے جاتی تھی یہ تو وہ ہے رکشے والی تھی میں کرنے ہی پائے رکشے والی اس لیے کہ وہ وہاں میں جاتی نہیں تھی یہ رکشہ پتنگ تھوڑا سا دور ہوتا تھا یہاں میں نے اوپر سے گھر میرا اوپر تھا تو اوپر سے کیپچہ کر لیا تھوڑے بہت چینس یہ ہے ان کے جاننے کے بعد پورا نہیں پٹی ہوئی تھی بلکہ ان کے ٹائم تو یہ پنکھا نکالا علی حمزہ نے جی علی حمزہ اوپ کرمیرا آگئی تھی یہاں پنکھا نہیں لگا ہوا تکی میں پنکھے کمی واش کیا ماشاء اللہ یہ 10 بچ کی تھی میں دوبارہ ہی آگئی تھی یہ بیٹھا ہوتا تھا کہ مما جو سے مجھے بہت لگ رہا ہے تو آچھا گر میں بھی بہت جیشت میں ہے تھی وہ رکشتیں بہت نے بہت سوستی سوستی رکی ہے سکام ہوئا ہے سمبھیگوئی لہلہہ بیٹی لیٹی لیٹی لکی پیدے کر دیکھ جیسے ہمیں چکے ہوتی اور میں اہتم باقر میں ہمیں چکے ہوتی ، جی تنے زیادہ روزیات جا رہا ہے ہم اس پڑھ لیا زمر کی اور اب تیاری کرتی ہوں آپ بنا رہے ہیں سالان کونسا چلو چلتے ہیں ویڈیو میں بے کیا بنا رہے ہیں بے کیا بنا رہے ہیں ان سے آپ ہوگا اسے پتا ہے بینگن بنا رہے ہیں ہاں اچھا کیا چاہیے کیا چاہیے چاہیے رائس کا صحت تو کیوں کیا turbulent من اللہ کا انہذا یہ Konstant ایک عoco دیں رائیس 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 انسیا رائس کیا ن갈ی ہے اب اب انسیا**ka رائس کیا رائیس ہعور ہے ایسیا نمجی اور بچوں ہے جب یہ بچے ہیں تمہیں بچوں کے لارے tam آو 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 اسے جب کھیلتی ہیں آپ جب آپ جب سب کو لوز کردیتی ہیں بالکل لوز کردیتی ہیں سپر مین سپر مین ہے کامرے میں بتائی کون ہو سپر مین ہے سپر مین کیسے اڑتی ہیں سپر مین کیسے اڑتی ہیں یہ کلوس نہیں ہوتی ہے یہ جنس ایکسرسائز کر رہی ہے اور پچھے چیئر پڑی ہے انسکی کی مستیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں جیسے کیمرہ اوپن ہوتا ہے انسکی کی مستیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں انسیا چلو جی اب اسی تھوڑی سی افتاری کی مطلب جسالان وغیرہ وہ میں تھوڑا سا پیرے بنا لیتی ہوں جو افتاری کی ٹائم چیزیں بنانی ہوتی ہیں پھر وہ اسی ٹائم ہی اچھی لگتی ہیں جلدی سے بنا کر مطلب جلدی بنا لیتا ہے وہ پھر ایسی لگتا ہے روزہ بھی جاتا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جیسے روزہ بھی جاتا لگتا ہے میں کہتا ہوں پھر فائدہ کر کھانے کو یاد کرنا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہئے تو جیسے آپ دوسرے اچھرہ چال رہے ہیں دوسرے اچھرہ کی دعا مغفرت کی دعا ہے لایسے اچھرک ملٹ چاہیے لگتا ہے stitchے ہوں پھر سو گئے دو تین اوپر رکھا ہے مو میں روزہ رکھتے ہیں مو میں کچھ نہیں کھاتے ہوتے ہیں چیت کیا چیت ہے ہم رسطہ سٹارٹ ہو گئے ہیں چلو جی چلے 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 ویڈیو بند کریں ہمارے گا یہ چھوٹے چوچو نئے ممان آئے ہیں ان سے آئیں کی ساتھ کھیلتی بھی ہے ان سے درتی بھی ہے اچھا تو یہ جب پاس آئیں کچھ کریں تو پھر یہ ان سے درنے لگ جاتی ہیں دور دور سے کھیلتی ہے اب یہ پجرہ اسی پجرہ پیجے سے اسی نہیں ہی نکالا ہے مجھے پتہ نہیں تھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہے کیسے نکالا ہے یعنی ان سے کہتے ہیں میں نہیں نکالا ہے جیسے یہ نکلتے ہیں اپنے پر کھل کے جیسے ایک بند قید سے نکلتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں شاید ہم قید میں ہیں تو آزاد ہوتے ہیں ایسے اڑتے ہیں اچھا جو بلیک والا ہے نا یہ نا اس کو کچھ سے نظر نہیں آتا جو یلو اٹھائے گا نا موہ میں اس کے اسے پکڑے گا ان سے ان کو تنگ کر رہی تھی یہاں پر اور ان سے ان کے پیچھے جا رہی تھی وہ آگے جا رہی تھے پیچھے جا رہی تھے ان سے ان کو تنگ کر رہی تھی میں نے ان سے کہا نہ کرو ان کو تنگ نہ کرو یہ بلیک والے کو خود کبھی نہیں نظر آتا جو یلو اٹھائے موہ میں ہوگا وہ اسی کے اندر سے اس کے موہ سے کھانچے گا وہ پھر ادھائے گا یہ درست بھاگے گا ایسے گول گول گھومتے ہیں ہمارے گھر ایک نیو وہ چل رہا ہے سینی ماں آیا پتلا تو آج میں بنانا لگی تھی قدو دال کا سالان کس کس کو پسند ہے جس کو پسند ہے وہ کمنٹس کر کے بتائیے گا اور یہ کہ دوشی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ سبزی ہے اور یہ تھنڈی سبزی ہے ہم لوگوں کو کھانا چاہیے اس میرے ہزبن کی فیورٹ بٹ میرے بچوں کی نو فیورٹ برحال میں ابھی پھر بھی بناتی میرے ہزبن کہتے ہیں بچے کھائیں یا نہ کھائیں آپ نے یہ بنانا ہے تو بس بڑا بیٹا تو پسند نہیں کرتا ہے جو چنے کی دال میں جو اس میں ڈال دیتی ہوں چنے کی دال نکال لیتی ہوں بغیر قدو کے بھی چلو یہ اترہ سے کھا لیں خیر بچے بڑے میرے دوسرے لیمزہ بھی کھائی لیتا ہے اور بیٹی بھی بڑی کھائی لیتا ہے یہ چین سے ویڈیو بنا رہی تھی مجھے ایسے بیٹو کہتی ہی مممہ میں ویڈیو بنا ہوں یہاں سے نا کیمرہ پکڑ کے پیچھے ایک سائٹز آ رہی تھی آگے ایک سائٹ پہ نہیں آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مممہ ایسے ایسے تو جی ابھی مجھے دیکھتی ہے تو یہ بھی ایسے ویڈیو بناتی ہیں تو آج میرے جو تھمنیل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یوٹیوب کی جرنی میں نے یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا یوٹیوب کی جرنی یہ ہے یہ پارٹ ون ہوگا بہت ساری باتیں جو میں نے شیئر کرنی ہے یوٹیوب کے حوالے سے تو یوٹیوب کا یہ ہے کہ ہسپنڈ ایک مطلب کہیں جانے بھی نہیں دیتے کہیں آنے بھی نہیں دیتے تو ایک دن میں نے ویڈیو بنائی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تو میں نے کہا میں نے ان سے موز چڑھ کے نہیں پوچھا کہ بھئی کس طرح سے کہ میں ویڈیو بناوں یا نہ بناوں اچھا نا ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ساتھ فراڈ ہوا مطلب ہم ملتان شادی پر گئے تھے تو مجھے نا ایسے دکھ پر اکھانی ہوتی نا میں اسے بیٹھے تھے موبائل کیا گیا موبائل لے کر بیٹھے اس کے آگے سارے سنا آ دی اس سے پہلے دو تین ویڈیوز میں نے ڈالی ہوتی چیلنجز ویڈیو پر وہ بھی آپ جا کر دے سکتے میری فرسٹ ویڈیو وہی تھی تو مطلب چینل کو بنائے ہوئے تھے دو تین سال ہوگی ہیں لیکن وہ چینل جو ہے وہ کھل کھل کر رہی مطلب ویڈیو ڈالتی تھی چا موبائل نہیں ہوتا تھا میرے پاس سب سے مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ موبائل نہیں ہوتا تھا میرے پاس اچھا تب تک مجھے یوٹیوب کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا یوٹیوب کیا ہے کس طرح سے ہے اچھا جس نے کھائے ٹونٹی ٹونٹی میں بنائے ماشاءاللہ ان کی تو چینل آپ چلے گئے ہیں لیکن میرے تب میں نے سیریس نہیں لیا تھا تو میں نے سیریس مطلب آپ دو منت صحیح سے ملی ہے تو ماشاءاللہ باقی اگر سیریس کام کریں تو آپ کو بھی اچھا رسپونس ملتا ہے تو یوٹیوب کی جرنی یہی ہے کہ اگر آپ منت کریں گے تو کامیابی بھی ملے گی ہر چیز میں یہی ہے کہ جس پہ آپ منت کریں گے اسی میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی چاہے وہ آپ آدھ سے کریں پریکٹیکل کریں اون لائن کریں کوئی بھی کام کریں انسان کی سب سے پہلے ہارڈ ورکنگ ضروری ہوتی ہے تو یہ ویڈیوز بنانا یہ بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کے لئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئی ہے سچ مچ انسان پاگل ہی لگتا ہے جب تک انسان آپ کو پانچ لوگ نہیں کہہ دیں گے کہ نہ پاگل ہے تو آپ تب تب کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو بس یہ ہے کہ مجھے کی جانے آنے نہیں دیتے تو میں نے سوچا میں کیوں نہ گھر میں بیٹے یہی بنا سکتی ہوں اور میرے لئے اور کوئی ورک نہیں ہے مطلب میں یہی ہی کام کر سکتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جی قدودال کا سالن کس کو پسند ہے قدودال سالن ہمارے گھر فیوریٹ ہے میرے گھر میرے حزبن کو اچھا لگتے ہیں ہاں جی تو قدودال کا سالن ماشاءاللہ ریڈی کر لیا تھا یہ تو افطاری کے بعد ہی کھاتے ہیں مطلب کامی ہی کھائی جاتے ہیں لیکن سالن کے ٹائم اچھا لگتا ہے یہ سالن کوئی بھی سالن بنانے تو اسی ٹائم ہی اچھا لگتا ہے افطاری کے ٹائم اچھا اُلٹ کل چیزیں نہ ہو تو انسان کو لگتا ہے کہ افطاری کی کیا ہے تو اور جی یہاں پر میں فل روزہ لگا وقت آپ کو میری فیس سے لگ رہا ہوگا روزہ جیسے اب ماشاءاللہ بیس ہو گئے جس جس نے اپنے لوجی ویٹ کرنا ہو تو یہ دس روز مکامل آت لے کافی آتا ہے فور سے فائف کیجی کم ہو جائے گا اور اس کے انتر بعد میں پہلے کبھی کبھار قدو ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد میں دال ڈال دیتی ہوں اگر بیٹے کیلئے دال نکال لیے تو پہلے میں دال ڈال کر اچھی طرح بھول لیتی ہوں بھول کر اس کے بعد اس کے لئے نکال لیتی ہوں نہیں تو کبھی کبھار میں میں ایسا بھی کرتی ہوں کہ قدو ڈال کے ان کو گلا لیتی ہوں پھر بعد میں دال ڈال دیتی ہوں کیونکہ بڑے بیٹے کو قدو گل کو پسند دیا جس کی وجہ سے پھر مجھے دال ہمیشہ نکال لی پڑتی ہے جس کی وجہ سے پھر مجھے ہمیشہ پہلے دال ہی بھولنی پڑتی ہے اور جی افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ ہم نے ٹینک کے شربت بنائی تھے ٹینک بنائی تھا مجھے لگتا اس دن بادام بنائی تھے یہ کل کی ویڈیو ہے تو کوئی بات نہیں وہ ویڈیو کیمرے میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو یہ ہر روزی افتار ہوتا ہے ہمارے گھر تو یہ کل کی ہی ہے تو اس دن میں نے پرسوں میں نے ہم نے ہمارے گھر بادام بنے تھے اس دن کل میں بھی بہت زیادہ تھی اور جی یہ چوزیں ہمارے گھر نکل چکے ہیں وہ اب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جی یہاں پہ آپ بالکل ازان نیاتی ہیں لگے ہم فل مسجد کے پاس پیٹے ہوئے ہیں ہمیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ ازان آئی ہے نہیں آئی چلتی ہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ